وزیر خارجہ اصحاد دار نائب وزیراعظم مقرر کر دیے گئے ہیں وزیراعظم شہباز شریف نے اصحاد دار کو نائب وزیراعظم مقرر کیا ہے اور اس تقروری کا نوٹفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے وزیراعظم شہباز شریف کی جانب سے نوٹفیکیشن جاری ہوا ہے اس نوٹفیکیشن کے مطابق وزیراعظم اصحاد دار کو نائب وزیراعظم مقرر کر دیا گیا ہے وزیر خارجہ اسحاق دار اس وقت وزیر آزم کے ہمراہ سعودی عرب کے دورے پر ہیں اور آپ کو بریٹ کر رہے ہیں کہ نوٹفیکیشن جاری ہوا ہے وزیر آزم شہباز شریف کی جانب سے جس میں وزیر خارجہ اسحاق دار کو ڈیپٹی وزیر آزم مقرر کر دیا گیا ہے سینئر صحافی سنیم بخاری ہماری صاحب موجود ہیں ان سے اس معاملے پر بات کرتے ہیں سنیم بخاری صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا ڈیپٹی وزیر آزم منتخب ہوئے ہیں وزیر خارجہ اسحاق دار آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اس فیصلے کو دیکھیں یہ فیصلہ متوقع تھا اس لیے کہ اسحاق دار صاحب جو ہیں کابینہ میں نواز شیف صاحب کی رمائندگی کرتے ہیں ان کے وزیر خزانہ بنانے کے بارے میں کیونکہ پیپلز پارٹی کو بہت ریزرویشنز تھی کچھ لوگ نور لیڈ کے اندر بھی تحبیلات رکھتے تھے لہٰذا ان کو فارون میسٹر بنا دیا گیا اور اب ان کو ڈیپٹی پرائیم میسٹر بنایا گیا ہے تو یہ پہلی دفعہ نہیں ہے اس سے پہلے اگر آپ کو یاد ہو تو ان پرچالزی پرویز الائیس آپ جو ہیں باکردہ ڈیپٹی پرائیم میسٹر بنے تھے تو اس کا پریسیڈن بھی موجود ہے رواد بھی موجود ہے تو یہ ایک میسیج ہے میرے خیال سے سبھی سیکھولڈر کو کہ اسحاق دار صاحب ابھی بھی نواز شیف کی ٹاپ پرائیٹی ہیں تو اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ جب پرائیم میسٹر نہیں ہوں گے ملک میں غیر ملکی دوروں پر گئے ہوں گے کسی کانفرنٹ میں گئے ہوں گے تو کیا پھر وہ ایکٹنگ پرائیم میسٹر بنے گے اور اس میں ملا نہیں خیال کہ کوئی وہاں ہونا چاہیے یہ تصیلی منسٹر جو ہے کہ پرائیم میسٹر کی غیر موجودگی میں سارے کام دیکھتا ہے اسی طریقے سے جسی پرائیم میسٹر جو ہے وہ ایک اہم خودہ ہے اور اسحاق دار کا حصودے پر یعنی سائناک ہونا جو ہے اس بات کی دلیل ہے کہ نواز شیف صاحب ابھی بھی اس کو اپنا اہم ترین یعنی پارٹی کا رینمہ سمجھتے ہیں اب اس کے اوپر کیا تحفظات ہیں کسی کے کسی سے ریکٹ کریں گے کہ جو اسحاق دار صاحب کی پارٹی کے لیے جو اسحاق دار صاحب کی یعنی نواز شیف کے لیے خدمات ہیں اس کے اقراف کے طور پر یہ میں تمہیں چاہوں کہ ایسا انہوں نہیں ہے بلکہ یہ ایک سکت کیا جانتا ہے کہ ان کو کوئی نہ کوئی اہم عوضہ جو اسحاق دار صاحب کی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں انہیں بھی شاملے گفتگو کرتے ہیں نواز شیف صاحب گزرشتہ پرفارمنسیز کو دیکھتے ہوئے وزیر خارجا ہے سحاق دار صاحب کی آپ کیا دیکھ رہے ہیں آنے والے دنوں میں وہی ڈیوٹی پر خوبی نہیں بھاپائیں گے دیکھیں پہلے 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 پ جس بات ہے کہ اس دفعہ سینٹ کے رکن کو نائے عویرہ نظر بنائے گیا اس حاکدار صاحب کا جو تقرر ہے وہ یہ واضح کر رہا ہے کہ مسلم لیگ نوم کے قائد نوازشلیس نے سیاست میں مدرد ہونے کا جو فیصلہ کیا ہے پارٹی کی تنظیمی نوکے والے تھے اس میں جو اپریشن جیار خاص ہا ہے کہ پرائیم میسٹر شباشید صاحب پارٹی کو وقت نہیں دے پارے نمبر ایک پارٹی کے بہت سارے جو امور ہیں وہ نظر انداز ہو رہے ہیں نمبر تین پارٹی کی تنظیم سازی جو ہے وہ بھی متاثر ہو رہی ہے اور پارٹی کی اس حاصل پہ بھی حرف آ رہا ہے تو ہم نے دیکھا کہ اس حاکدار جب واپس آئے ہیں تو پہلے تو انہیں پارلیمنی بوڑ میں شامل کیا گیا جس نے مسلم نواز کی ٹک سی ٹک سیم کی بہت اہم ظنگاری تھی اس حاکدار کو جی گئی حالانکہ وہ ان معلوم میں چیس کی آدمی نہیں ہے جو معروف تعریف کی جاتی ہے کہ جلی یہ اہم پوائنٹ ہے سوالے سے اور دوسری بازی ہے کہ دیکھنا یہ ہوگا کہ وہ پاس کتنے ہوگے کتنی چیزوں کو لے کے چلتے ہیں معاملات کو مینج کیسے کرتے ہیں انہیں مزارت خزانہ کے حوالے سے کوئی مداخل سے خیار ہوگا کہ نہیں ہوگا یہ بھی دیکھنا ہوگا کیونکہ جو اور ان کے دیکھ ساز آئے ہیں تیرے خزانہ اس کے بازے کہا جا رہا ہے کہ ساکدار ساز سے یہ حضارت لی گئی ہے انہیں موقع نہیں لیا کہ اس مرتبہ آئی مرتبہ ڈیل کرنے میں پوری طرح سے کام جان نہیں ہو سکے تھے پی ڈی ایم کے دورے مداخل سے دیکھنا یہ ہے کہ نوازشری ساز کی سیاست اور مداخل کے اندر ایس حاکدار کی مزید ترتی مزیر خارجہ تھے اب نیو مزیرانم بن گئے ہیں جس کا اثر پارٹی پارٹیس کے کیا ہوتا ہے لیکن یہ ساری کی ساری موز نوازشری سپیسیفک ہے اور کم نے بھی مفتد مسلمان کی تنظیم کو پارٹی کو زندہ کرنا ہے یا کسیف کلنگ مطرح کرنا ہے ٹھیک ہے نوی چودے صاحب اور سلی بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اس معاملے پر اپنا تجزیہ پیش کر رہے تھے آپ دونوں کے وقتہ بہت شکریہ